اگرچہ سلمان کا نام امریکی پیٹریٹ ایکٹ میں ایک ایسے ہیرو کی طور پر شامل کیا گیا جو وہاں زخمیوں اور پھسے لوگوں کی مدد کرنے پہنچا تھا لیکن سلمان کی والدہ کہتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ سلمان کو گمشدہ ہیرو کی جگہ فالن ہیرو کا درجہ دیا جائے ایک ایسا امریکی شہری جس نے اپنے ملک کے لیے اپنی جان دے دی نیو یوک کے پولیس دپارٹمنٹ اور نیو یوک کے اس وقت کے میر بلومپرگ نے سلمان کو نائن الیون ہیرو قرار دیا مختلف آرگنیزیشن نے سلمان کی قربانی کو سراتے ہوئے اسے مختلف ایوارڈز بھی دیئے لیکن سلمان کی والدہ کا کہنا تھا کہ ان تمام ایوارڈز اور خطابات کے باوجود نائن الیون کے بعد یہاں ان کی زندگی بہت بدل گئی نائن الیون سے پہلے امریکہ میں مذہب کی کوئی بحث موجود نہیں تھی صرف آپ کے قومیت پوچھی جاتی تھی لیکن نائن الیون کے بعد اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ پر شک کیا جانے لگا اور یہ چیز آج بھی موجود ہے میں پہلے ترکے وطن کر کے آنے والی ایک امریکی شہری تھی لیکن اس کے بعد میں ایک مسلمان امریکی شہری بن گئی اور یہ سوجہ جانے لگا کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ دہشتگرد بھی ہیں امریکہ کو اپنا ملک سمجھتے ہوئے اور سلمان کی لیگسی اور جذبے کو آگے بڑھانے کے لیے سلمان کی والدہ نے نائن الیون فیملیز فر پیسفل ٹوماروس کے نام سے قائم ایک آرگنیزیشن کے ساتھ کام شروع کیا تاکہ اس سانحے کے بعد پیدا ہونے والے غصے اور انتقام کی فضاء میں بہمی اعتماد اور امن کو فروغ دیا جائے پیسفل ٹوماروس کا مقصد یہ ہی ہے کہ ہم اس حادثے کے بعد پیدا ہونے والی برہمی کو انتقام کے بجائے محبت اور امن پھیلانے کے لیے استعمال کریں اپنے ان پیاروں کے نام پر جنہیں ہم نے کھو دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ دہشتگردی ایک نظریہ ہے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں اور ان دہشتگردوں نے ہمارے مذہب کو استعمال کیا دہشتگردی کے خلاف جنگ ایک نظریہ کے خلاف جنگ ہے جس کی کوئی سرہ دے نہیں کوئی ملک نہیں دہشتگردوں نے ہمارے مذہب کا غلط استعمال کیا ان ان تمام لوگوں کے لیے جن سے میں ملا سلمان کسی نہ کسی طریقے سے آج بھی ان کی زندگی میں موجود ہے ہر روز جب میں ڈرائیو کر کے شہر کے پاس سے گزرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ورلڈ ریٹ سینٹر کہاں تھا اور سلمان کے بارے میں سوچتا ہوں تو شاید جب تک میں راکی فیلر یونیورسٹی میں کام کرتا رہوں گا اور اس شہر میں چاہتا رہوں گا سلمان مجھے یاد آتا رہے گا آٹھ سال میں یہ نہیں بدلا کہ مجھے اس کی یاد آہے سلمان سے وابستہ یادوں میں سے ایک وہ بات ہے جو سلمان نے مجھے کئی سال پہلے کہی تھی مجھے یاد ہے میں سلمان کے ساتھ گاڑی میں تھا اور ہم نیو یوک کے پاس سے گزر رہے تھے جہاں سے آپ پورا شہر دیکھ سکتے ہیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر سٹیچو آف لیبرٹی اور ایمپائر سٹیٹ بیلڈنگ میں اس خوبصورت نظارے کو دیکھ رہا تھا کہ سلمان مجھ سے بولا کیا تم یقین کر سکتے ہو کہ ہم کتنے حیرت دنگیز شہر میں رہتے ہیں کتنا دلکش ہے یہ نظارہ اور اب جب بھی میں وہاں سے گزرتا ہوں اس شہر کو دیکھتا ہوں تو مجھے سلمان کی یاد آتی ہے اور سلمان کے ساتھ گزرے ہوئے ان دنوں کی اور سلمان کی وہ بات کہ ہم کتنے عظیم شہر میں رہتے ہیں اور سلمان کے ساتھ گزرے ہوئے ان کے ساتھ گزرے ہوئے چاہے وہ پرسنل لائف کی ہو یا سوسائٹی کی ہو بھائی جن کیا کرتا ہے اس سیچویشن میں محمد سلمان حمدانی نے سپٹیمبر 11 کے حملوں کے دوران اپنی جان کی قربانی دے کر ایک تاریخ رقم کی اور یہ بھی واضح کر دیا کہ امریکی مسلمان بھی امریکہ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی یہاں بسنے والے ہر عقیدے سے تعلق رکھنے والے امریکی سلمان اس سانحے کا شکار اس لیے نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک مسلمان تھا یا پلس کیڈٹ تھا یا پیرامیڈک تھا وہی محبت کر بھی یہ طرف کے شکار اس میں امریکی یہ امریکی بہت اچھا بچہ تھا بہت اچھا بچہ تھا اس لگی سنا نمائی کرتی ہے انشاءاللہ نمائی کرد میں بڑے اور خوبصورت شہر میں ان ہزاروں لوگوں کی کہانیاں چھپی ہیں جو اس حادثے میں مارے گئے اور ان کے ساتھ ان سے جڑے ہوئے ان لاکھوں لوگوں کی کہانیاں بھی جو اس سے متاثر ہوئے آج بھی روشنیوں میں نہائے ہوئے اس شہر کو دیکھ کر اس کی بلند و بالا عمارتوں میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی کمی محسوس ہوتی ہے اور محمد سلمان حمدانیہ سے انسان کی بھی جو رنگ، نسل، مذہب، ساتھ اور قومیت سے بالاتر ہو کر صرف انسانیت کے نام پر دوسروں کے لیے اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے وائس آف امریکہ کے لیے میں ہوں ساکر بل اسلام اور ناظرین یہاں پر ہم لیں گے ایک مختصص سا بریک اور اس بریک کے بعد اس پیشل شو کے پروڈیوسر ساکر بل اسلام ہمارے ساتھ سیٹ پر موجود ہوں گے اس کے علاوہ نان ایلیون کے آس سال کے بعد نیو یورک میں رہنے والے کیا سوچتے ہیں اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اس لقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ساکر بل اسلام جو کہ پروڈیوسر ہیں ہمارے آج کے نان ایلیون سپیشل کے ساکر بل اسلام ایک پروڈیوسر کے طور پر جب آپ نے اس سٹوری پر کام کیا آپ نے اس میں کیا چیز مختلف پائی ان کہانیوں سے جو کہ ہر نان ایلیون کی انیورسری کے طور پر ہم مختلف چینلز پر دیکھتے ہیں جی آئیشہ سب سے پہلے تو یہ کہ نان ایلیون کا اتنا بڑا ثانیہ تھا کہ جس سے اس ملک کا سب سے بڑا شہر سب سے مصروف ترین اور تیس ترین شہر اکتم رک گیا اور بہت سی کہانیوں نے جنم لیا تو جب نیویوک میں آپ جاتے ہیں تو ابھی بھی آپ اس علاقے میں جائیں تو وہاں پر آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو ابھی بھی وہاں پر یادکار کے طور پر آتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے تو انہی میں مطلب مجھے اس طرح کی کہانیاں مجھے ڈھونڈنے کا تھا کہ کوئی ایسی کہانی ڈھونڈی جائے جو کہ ہمیں کنیکٹ کرے ہم ہر سال نائن الیون کے انیورسٹری پر بات کرتے ہیں کہ اتنا جانی نقصان ہوا اور اتنا مالی نقصان ہوا اور سفارتی اور ملکی تعلقات پر اتنا اثر پڑا مسلمانوں کا ایمیج خراب ہوا اور پوری دنیا میں ایک حلچل مچ گئی لیکن جب ہم ان چھوٹی چھوٹی سوشل ایشیوز پر بات کرتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کے اندر چونکہ اتنا متنوے معاشرہ ہے اتنا ڈائیورس معاشرہ ہے اس میں ہر مذہب ہر عقیدے ہر رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو ان کو کنیکٹ کیسے کیا جائے اس کے لیے سب سے بڑا جو ذریعہ ہے کہ ہم اپنی کہانیاں بتائیں ایک دوسرے کو ہم وہے بتائیں کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ اس کی بات یہ ہوا تو یہ کہانی اس لحاظ سے مجھے ڈیفرنٹ لگی کہ یہ کنیکٹ کرتی ہے ایک مسلمان کی کہانی ہے یہ ایک پاکستانی کی کہانی ہے یہ ایک امریکن کی کہانی ہے اور یہ کنیکٹ کرتی ہے ان تمام لوگوں کو اس ایک واقعے کے ذریعے اور آپ کے خیال میں اس وقت جو دہشتگردی کے علامت کے طور پر مسلمانوں کو ساری دنیا میں لیا جاتا ہے اور اسلام کو بھی مذہب اسلام کو بھی آپ کے خیال میں ایسی کہانیوں کو سامنے لانے سے اس پرسیپشن کو ختم کرنے میں کیسے مدد دل سکتی ہے بہت ضروری ہے یہ پرسیپشن اسی طریقے سے ختم ہو سکتی ہے کہ ہم اپنا پوزیٹیو ایمیج بھی سامنے لے کر آئیں ہم بتائیں کہ ٹھیک ہے اگر اس ملک پہ اثر پڑا تو اس متاثر ہونے والے لوگوں میں مسلمان بھی شامل تھے مسلمانوں نے بھی اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا مسلمان بھی اس حادثے میں وکتم بنے تو یہ کہانیاں لوگوں کو پتا چلیں گی کہ ٹھیک ہے مسلمان بھی اس معاشرے کا اس ملک کا حصہ ہے اور وہ بھی اتنے ہی اس ملک کی ترقی میں حصہ دار ہے جتنا کہ اس ملک کے ساتھ ہونے والے کسی بھی حادثے کی صورت میں گیاس نمبر کے واقعات کے آٹھ سال کے بعد کا نیو یورک آپ نے دیکھا آپ کو کیسا لگا آٹھ سال گزرنے کے باوجود اس شہر کے سپیشلی اس علاقے میں آج بھی وہ اس کی فضاء میں وہ دکھ اور درد ہے آج بھی لوگ وہاں آتے ہیں یادگاروں اپنے پیاروں کے لیے گلدستے پھول اور چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں آج بھی وہاں پر لوگ اس کو یاد کرتے ہیں لیکن گیون دیٹ نیو یورک is a very fast city بہت تیز شہر ہے نیو یورکرز اس چیز کو بھول کر آگے بڑھے ہیں اور وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں ہر چیز کو جو کہ ان کے راستے میں آرہی ہے تو نیو یورک is amazing city اور ابھی بھی وہ اسی تیز افتاری سے چل رہا ہے جیسا کہ دو ہزار ایک سے پہلے تھا ساکیب thank you for being with us on the set today